اتر بھارت راجیوں کو کوہرے سے کچھ راحت ملی ہے لیکن اب بھی سردی کا ستم برقرار ہے اب یہ سردی اور زیادہ ستانے والی ہے موسم بیبھاگ کے مطابق دلی میں ٹھنڈ اگلے دو دن تک اور زیادہ قہر برپائے گی یہاں پارا اور بھی زیادہ لڑک جائے گا اتر پردیش کی کئی علاقوں میں بھی شیط لہر کے ریڈار میں ہے یہاں شیط لہر کی وجہ سے تاپمان میں بھاری گراوٹ آنے کا الارٹ ہے وہیں پنجاب میں موسم بیبھاگ نے بارش کی سمبھاونا جتائی ہے جس سے وہاں بھی سردی کا الارٹ جاری کیا گیا ہے راجستان کی کئی علاقوں میں بھی موسم بیبھاگ نے بارش کی آشنگ کا جتائی ہے برسے جمی پہاڑ تھٹور رہے میدان اتر بھارت میں کول اٹاک کاپے گی تھٹورے گی جم جائے گی دلی تین دن ٹھٹورن کا ستام کشمیر سے لے کر اترکھانڈ اور ہیماچل پردیش تک بھاری برفباری نے کیہر برپا رکھا ہے بھلے ہی اس برفباری نے سیلانیو کو لطف اٹھانے کا موقع دے دیا ہو لیکن عام زندگی بے حال ہے موسم بیبھاگ نے الارٹ جاری کیا ہے کہ آج سے اگلے دو دن تک دلی بھیشن تھنڈ سے کاپ اٹھے گی دلی انسیار کا پارہ پہلے کی مقابلے اور لڑک جائے گا 18 جنوری تک اتر بھارت کے کئی راجیوں کی تاپمان میں بھر گراوٹ آ جائے گی حالانکہ 19 جنوری کی بعد کچھ راہت ملنے کی امید ہے ہواوں کا رکھ بدلے گا اور پشچیم بھی وکشوب کی آکٹیو ہوتے ہی ٹھنڈ کا اثر دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے گا موسم بھاگ کی مانے تو 19 جنوری کی بعد موسم کروٹ لے گا اور اتر بھارت کے کئی راجے کو بارش سے بھگو دے گا بارش کے ساتھ ساتھ اتر بھارت کے کچھ علاقوں میں اولے گرنے کے بھی آثار ہیں پچھلے دو دنوں کی دوران دلی سمیت اتر بھارت کے کئی علاقوں کا تھنڈ نے برا حال کر رکھا ہے سب سے برا حال راجستان کا ہے جہاں ہار کپا دینے والی تھنڈ نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے پردیش کے 28 زلوں میں موسم بھاگ نے یلو الارڈ جاری کر دیا ہے ماؤنٹ آبو میں تو تھنڈ نے پچھلے 28 سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے یہاں کتاپ مان مائنس 6 ڈگری تک پہنچ گیا ہے کڑکڑ آتی تھنڈ کا اثر سب سے زیادہ چھاتروں کو جھیل نہ پڑے گا ڈلنی NCR سمیت کئی راجو میں آج سے سکول کھل رہے ہیں اس سے پہلے 15 جنوری تک سکولوں میں ونٹر ویکیشن تھا حالانکہ ہریانہ میں ونٹر ویکیشن کو 21 جنوری تک بڑھا دیا گیا ہے انوشکہ گر کے ساتھ ویرو ریپورٹ زی میڈیا